جی تو نظرین ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جی کہ ابھی یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو بولتے ہیں چیتا پوائنٹ یہاں پہ آپ کو بتا ہے جب آپ مری کانس بور آتے ہیں تو بڑی زبردست یہاں پہ چھلیوں بیٹھی جاتی ہیں اور یہ چھلیاں بھی بڑی بنزے کے بنا رہے ہیں یہ چھلیاں جناب مقامی ان کی سمیں لیت سل لیتا ہے بابا جی کیا حال ہے اچھا حال ہے اللہ کا شکر ہے سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام بگا خان بگا خان یہ بتائیں کہ چھلیاں بیچنا آپ کا کاروبار ہے دندہ ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں باندروں کو بھی چھلیاں ڈالتے ہیں آپ خود بھی اندرہ دلاغ کے بھی بیچتے ہیں کاروبار کیسا چر رہے آج کل ابھی بات لاکڈون کی وجہ سے کاروبار تھنڈا ہے سر بات تو دوسرا منگائی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے یہاں کا جو خرچہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے ابھی لاکڈون ختم ہو گیا کرونا کے بعد لات کچھ بیتر نہیں ہوئے ابھی تو دو دن ہو گئے ہیں یہ لاکڈون ختم ہوتے ہوئے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا حالات ہو رہے ہیں یہ چلیاں کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ پنجاب سے لاتے ہیں وہ کارا سے فیصلہ بات کی طرف سے یہ سارا سال چلتی رہتی ہے سارا نا یہ تقریباً دو مہینے نہیں آتی ہیں وہ کراچی سے آتے ہیں کیونکہ ختم ہو جاتی ہیں پنجاب والی تو اس وقت دو ہوتی ہے ایدھر اٹھارہ سو انیس سو روے من ابھی جو ہے وہ آٹھ سو سات سو نو سو روے من آ رہی ہیں اس کے علاوہ کیا کروبارہ کوئی کوئی طرح ہے اس کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں ہے سار ٹھیک ہے غریب آدمی کا کیا حالات ہے بس یہ سمجھ لوگ ہے بس کچھ بھی نہیں کسی سے گزارہ ہو رہا ہے اسی سے گزارہ کر رہے ہیں دھو تین آدمی کی وجہ سے بس گزارہ گھر چاہ رہا ہے گھر چاہ رہا ہے بچوں کا روزی پار رہا رہی ہیں بس بہت شکریہ جی تو نظرین ابھی میرے ساتھ محمد پرویز چائے والے میں شہر ہیں پہلے ہی یہاں پہ چھوٹا سا ان کا زمین کے اندر ہی اس پاڑی کے اندر انہوں نے پٹھیل گائی بھی ہوتی تھی چائے بھی بلاتے تھے چھلیاں بھی ابھی انہوں نے یہ کیبل گا لیا ہے تو چائے ان کی میں آپ کو بتاؤں میں پی بھی رہا ہوں یہ کھلے دودھ کی چائے بناتے ہیں بڑی اچھی چائے بناتے ہیں پرویز تو آپ کی چائے واقعی لا جواب ہے تو آپ یہاں لوگ رکھتے ہیں آپ کے پاس شاید یہ سمجھیں کہ چھوٹا سا کھوکا ہے پتن کیسی چائے ہوگی تو دودھ کہاں سے لاتے ہیں میں یہ گھر بینس کا دودھ لاتا ہوں گھر سے لاتا ہوں اچھی چائے بنا کے دیتے ہیں مزہ آتا ہے انشاءاللہ کے فضل سے اچھی چائے ہوتی ہے ہماری تو یہ ہماری بینس ہے گھر میں میں نے دو بینسے رکھی یہ گھر کا فریش دودھ لاتا ہوں گھر سے لاتا ہوں اور پھر میں چائے بھی ہے تو ماشاءاللہ پہلے ہمارے پاس تو ادھر کھانے کا کام بھی میں کرتا تھا اب ہمارے پاس یہ کیبن اوپر ہمارا کیبن تھا اب یہ چھوٹا کیبن ہے یہاں پہ کھانے کا کام نہیں ہو سکتا دیسی مرگی ہوتے ہیں ہمارے پاس تو انشاءاللہ اچھا کھانا بھی بنا کے دیتے ہیں تو انشاءاللہ کھانے کا کام بھی شروع کریں گے انشاءاللہ جب لوگ آپ کو سن رہے ہیں کو دیکھ بھی رہے ہیں یہ بتائیں اس پوائنٹ کا خاص نام کیا ہے تاکہ آتے ہو لوگ اگر اچھی چاہیے پینی ہے تو وہ یہاں پہ آ کر رکھے وہ ذرا ایس اڈریس کا لوگوں کو سمجھا دیں یہ چیتا پوائنٹ ہے چیتا پوائنٹ کے ساتھ ہی بندر پوائنٹ ہے یہ اوپر چیتا پوائنٹ ہے یہ بندر پوائنٹ ہے یہ بندر پوائنٹ ہے اور پیچھے چیتا پوائنٹ کے آگے تھوڑا سا آئیں بندر پوائنٹ سے تھوڑا سا پہلے سنٹر میں آ بیٹھے ہوئے بلکل 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 یہی بات ہے یہی بات ہے سنٹر میں ہے بلکل ٹھیک ہے جی یہ پرویس آپ جی بہت اچھی چاہے بناتے ہیں بڑی لا جواب چاہے جی اور یہ میں بھی پی بھی رہا ہوں اور بڑی مزیدار بھی ہے اور انہوں نے خود یہ تصدیق بھی کیا کہ بینس کا دودھ اور بینس کے دودھ کھلے دودھ کی چاہے گی بڑی مزیدار ہوتی ہے اکثر آپ جب آتے ہیں سیریز میں چاہے اتنی اچھی نہیں ملتی پنجاب کے لوگوں کو تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ یہاں پہ آئیں بندر اور چیتہ پرمینٹ کے درمیان میں پرویسہ بیٹھے ہوئے آپ کی خدمت